اسلام علیکم ناظرین تیلکہ سپورٹس کے ساتھ میں ہوں راخیل حسن گھومن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرلنکا میں کھلے جانے والی تین اوڈی اے میچز کی جو سیریز ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کر لی اور تینوں میچز میں جو افغانستان ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کل تیسرے میچ کے اختتام پر جس طرح سے پاکستان کے جو بڑے کھلاڑی ہیں اور افغانستان کے کھلاڑی ایک دوسرے کو جو جادو کی جب بھی ہے وہ ڈال رہے تھے تو اس کے بعد جناب یہ کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوسرے اوڈی اے کے آخری لمحات میں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی جو چیزیں ایموشنز میں جناب سمجھ لیں یا جیت کی کوشش میں خراب ہوئی تھی وہ جناب سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے جو پلیئرز ہیں وہ اپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ کلمبو سٹیڈیم کی اس وقت جو ایک سر لنکن جناب جنرلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہے اور اس کا کیپشن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک جانب جناب پاکستان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں تو دوسری جانب وہ افغانستان اور افغانستان کے وہ کرکٹ شائقین جو پاکستان سے جیتنا چاہتے ہیں کل تیسرے اوڈی اے کے درمیان جناب سٹیڈیم میں وہ کس طرح سے وہ کرکٹ شائقین جو پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے جو پاکستان کے لیے آوازیں لگا رہے تھے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے پائے گے جناب یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی دو تین اور ایونٹس ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی کس طرح سے پاکستان کے لیے اور ورلڈ کپ میں اس کا پاکستان کے ساتھ کس طرح سے لنک ہو سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ایک کے کر کے میں نے آپ کے ساتھ چھیر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو کرکٹ شائقین پہلی دفعہ لڑتے ہوئے دکھائی دیا تھے وہ ورلڈ کپ دوہزر انیس کے میچ میں جناب چیزیں سامنے آئی تھی اور اس وقت جو انگلیش نیوز پیپرز تھے انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا تھا اور میچ کے آخری لمحات جب افغانستان اور پاکستان تقریباً برابر آ چکے تھے یا یہ کہہ لیں کہ سکسٹی پرسنٹ جو چانسز تھے وہ افغانستان کے لگ رہے تھے لیکن پاکستان کے عماد وسیم اور جو وہاں بریاز ہیں انہوں نے جس طرح سے بیٹنگ کی اور افغانستان کے جبنوں سے وہ میچ جو تھا وہ نکال لیا تھا اسی طرح سے ایشیا کپ دوہزار بائیس میں بھی ہوا پاکستان جو تھا وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ لگ رہا تھا آخری اوور میں گیارہ رنچ چاہیے تھے فضل حق فروکی جو تھے وہ بولر تھے لیکن اس سے پہلے جو جناب انیس میں اوور میں فرید احمد نے جناب لڑائی لی تھی آصف علی کے ساتھ تو اس وقت چیزیں جو تھی وہ بڑی حد تک خراب ہو چکی تھی وہ نصیم شاہ کے دو چھکے جو تھے اس کی بدولت پاکستان نے میچ جیتا اور میچ جیسے ہی پاکستان جیتا ہے تو اس کے بعد جو افغان کرکٹ شائکین ہیں وہ جناب پاکستان کے جو کرکٹ شائکین تھے کرکٹ لورز تھے ان کے اوپر شارجہ کرکٹ گراؤنڈ کی جو کرسیاں ہیں وہ توڑ کر حملہ ور ہو گئے اور پاکستان کے حق میں جو نعرے بازی ہو رہی تھی اس کا انہوں نے ریسپانس یہ کیا کہ وہ چوب چاب وہاں پر جاتے یا اپریشیٹ کرتے کہ ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے جیت گیا ہے تو ہمیں جناب پاکستان کے لیے تعلیہ بجانی چاہیے بلکہ انہوں نے پاکستان کے جو کرکٹ لورز تھے ان کے اوپر جو شارجہ کرکٹ گراؤنڈ کی کرسیاں ہیں وہ جناب بجانی شروع کر دیں اور اس کے بعد جناب تین سو ستانوے کے قریب جو افغانی کرکٹ شائکین تھے ان کو پکڑا گیا ان کی گرفتاریاں ہوئی ان کو جرمانے ہوئے تین سو جناب جو ابو دبی کا دریم ہے وہ جرمانہ ہوا اور اس وقت جو آئی سی سی تھا اس کو کہا گیا کہ جناب آپ کو اب جو سٹرکٹ ایکچن ہے وہ لینا ہوگا لیکن اب جناب جو تیسرا او ڈی ائی کولمبو میں کھیلا گیا ہے کل اس کے دوران جہاں پر جناب پاکستان اور افغانستان کے پلیئرز تو آپس میں نہیں لڑے اور جو پاکستان کے شاہنچا فریدی تھے جب میچ اینڈ ہوتا ہے اور وہ آخری وکٹ جو فرید احمد کی وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ فرید احمد کو جناب جا کر اس سے سلام لیتے ہیں اور اس سے پہلے جب لاسٹ بال جناب شاہنچا فریدی نے فیس کی آگا سلمان نے فیس کی اور شاہنچا فریدی رن لے کر جو سٹرائیکر اینڈ ہے وہاں پر گئے تو رحمان اللہ گرباز جو تھے وہ گر گئے تھے اور رحمان اور پاکستان کی کھلاڑی جو ہیں ان کی اچھی انڈسٹینڈنگ ہے لیکن پھر بھی شاہنچا فریدی جو تھے وہ اگنور کر کر چلے گئے اور اس کے بعد سوچل بیڈیا پر یہ آیا کہ جناب ہم اپنی پرابلمز کو اسی طرح سے اگنور کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے شاہنچا فریدی نے رحمان اللہ گرباز کو جناب اگنور کیا لیکن میچ کے بعد چیزیں جو تھی وہ جادو کی جپی کے بعد صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں آگی لیکن اب ذرا آپ میچ کی یہ تصویر دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں یہ کسی پاکستانی کرکٹ شائک نے شیئر نہیں کی اور جناب یہ سرلنگن جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا آپ دیکھیں کہ جناب کل میچ کے دوران جب پاکستان کے حق میں نارے بازی ہو رہی تھی تو اس وقت افغان کرکٹ شائکین کس طرح سے انگلیاں اٹھا اٹھا کر جو کرکٹ لورز وہاں پر پاکستان کی شرز زیب تن کر کے یا پاکستان کے جو مفلر ہیں وہ لے کر آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے لیے نارے بازی کر رہے تھے تو ان کے اوپر جناب حملہ آور تقریباً ہو چکے تھے یہ تو جناب اکلمندی سمجھے یا وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے جناب اچھا ریسپاؤنڈ کیا اور جو معاملات ہیں وہ آوٹ آف کنٹرول اس طرح سے نہ ہوئے جس طرح سے ایشیا کپ دوہزار بائیس میں ہوئے تھے اب اس کے اوپر جو کیپشن ہے یہ بڑا مزے دار ہے وہ ورلڈ کا والی بات جو ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن یہ ذرا کیپشن اب سنیں یہ کہتا ہے well this is getting ugly now a سری لنکان فین who sport پاکستان versus an original افغانستان فین کہ ایک سری لنکان فین جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا اس کے مقابلے پر ایک جناب جو افغانستان کا اریجنل فین ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں سو پاکستان کے لیے جو ایک اچھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو دوسرے ملکوں میں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اور افغانستان کے لیے جو ایک لمحہ فکریہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ کی ٹیم جب بھی ہارنے کے قریب آتی ہے یا آپ کی ٹیم کے خلاف کوئی نعرے بازی لگتی ہے تو آپ جناب لڑنا شروع کر دیتے ہیں جب میں نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ اچھا یار یہ لڑائی کس وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس وقت کا سیشن چل رہا تھا یہ مطلب ڈے لائٹ کی جناب ویڈیو ہے تو ڈے لائٹ میں تو میچ کے دوران کوئی ایسا پوائنٹ آئے نہیں تھا کہ جہاں پر افغانستان والے جو ہیں وہ بڑے ٹینس ہو چکے ہوں تو پھر پتہ یہ چلا کہ کل جناب سٹیڈیم کے اندر تیسرے اوڈیے میچ کے دوران جب فضل حق فروکی بالنگ کر رہے تھے تو اس وقت جو سر لنکن کرکٹ فینس تھے جو پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کرنا شروع کر دی کہ فاروقی چیٹر سو فاروقی چیٹر کی جو نعرے بازی تھی وہ جناب جو افغانستان کے کرکٹ شائقین تھے ان کو پسند نہیں آئی تو بھائی جن اس میں غلط کیا ہے اگر ایک کرکٹ لور کو لگتا ہے کہ فاروقی چیٹنگ کر رہا تھا نعرے بازی کرنا شروع کر دی وہ جناب جو براڈکاسٹرز تھے ان کے مائک میں بھی ریکارڈ ہو گئی اور پھر ساری دنیا نے سنا کہ جناب جو افغانستان کے پلئر فضل حق فروکی ہیں ان کے خلاف سر لنکا میں جو سر لنکن کرکٹ فینس پاکستان کی سپورٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں انہوں نے جناب یہ نعرے لگائے ہیں تو اس میں ایسا چونگ تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن جناب جو افغانستان کے کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے جو ان کے کھلاڑی ہیں وہ بھگوان جس طرح سے انڈین کرکٹ لورز اپنے کھلاڑیوں کو اپنے لیے بھگوان مانتے ہیں تو شاید ان کے لیے بھی اس طرح سے بن چکے ہیں سو ان کے خلاف یہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اور یہ خطرے کی گہنٹی اس طرح سے ہے کہ آئندہ دو سے تین ماہ یعنی کہ تیس سپٹمبر کو ایشیا کپ شروع ہو جائے گا اور اس ایشیا کپ کا جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں سرلنکا افغانستان اور بنگلہ دیش ہیں اگر بنگلہ دیش جناب آؤٹ ہو جاتا ہے پہلے نیشل راؤنڈ میں ہی تو پھر جناب چار سپٹمبر کو پاکستان اور افغانستان کا میچ کذافی میں کھیلا جانا ہے کذافی میں پاکستان کے لیے صورتح خراب نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو کرکٹ شائکین ہوں گے وہ پاکستان کے ہوں گے وہ پاکستان کے لیے جناب چیر اپ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے لیکن پاکستان نے جناب 23 اکتوبر کو چنائے میں جا کر کھیلنا ہے افغانستان کے خلاف اور جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو کرکٹ لوورز انڈیا کے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کے تو کئی جو جنرلسٹ ہیں وہ تو بڑے بشرم ہو کر یہ باتیں کر رہے ہوتا ہے کہ جناب ہم تو پاکستان کے مقابلے پر افغانستان کو سپورٹ کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈرڈاکس جو ہیں وہ جیتے ہیں تو کیا آپ اپنے میچ میں انڈرڈاکس کو سپورٹ کریں گے آپ کہیں گے کہ جناب افغانستان جو ہے اس کو آج میچ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جیتنا چاہیے تاکہ جناب جو کرکٹ ہے وہ پھلے پھولے تو بھائی جن آپ صرف اور صرف بغزے پاکستان میں افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جناب 23 اکتوبر کو بغزے پاکستان میں جو انڈین کرکٹ لوورز ہیں وہ افغانستان کے جو کرکٹ شائقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو افغانستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور چونکہ جو چنائی کا سٹیڈیم ہے اس کی جناب پیچھ رپورٹ ہے جو پچھلے میچز وہاں پر ہو چکے ہیں اس کو جب پرکھا جائے اس کو پڑا جائے تو سپینرز وہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور افغانستان کے پاس نو ڈاؤٹ کے آؤٹ کلاس سپینرز ہیں راشد مجیب نور محمد نبی یہ جناب کسی بھی جگہ پر کلیں یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ مشکل بنا سکتے ہیں سو چنائی جہاں پر سپین کنڈیشنز ہوں گی وہاں پر یہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب افغانستان کو یہ لگے گا کہ جناب یہ جیتنے والے ہیں اور وہاں پر اگین لکھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر پاکستان کے جو پچاس سو اکا دکا کرکٹ شائقین ہوں گے یہ ہے اور انڈیا میں جا کر انڈین کرکٹ لورز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ چکے کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں پر پاکستانی کرکٹ شائقین کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے سو اس لیے ابھی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی سی سی کو سٹینڈ لینا ہوگا اور وہ تمام کرکٹ شائقین جو سٹیڈیم میں جا کر اس طرح سے لڑائی کرتے ہیں جن کو جو دوسری ٹیم ہے اس کی جیت برداشت نہیں ہوتی اور اپنی ٹیم کی ہار جو ہے وہ ان کو حضم نہیں ہوتی یہ بہت دفع ہو چکا ہے کہ پاکستان جب بھی جیتنے والا ہوتا ہے یا میچ کا کوئی ایسا پوائنٹ ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر پاکستان ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جناب پاکستان کے پلیئرز کے اوپر کبھی بوتلیں پھینکی جاتی ہیں بلکہ پاکستان کا کیا بولوں آئی پیل کے فائنل کے اندر نیٹ اینڈ جو بولٹ تھے نا وہ مارے گئے تھے تو بھائی جن یہ تو انڈیا کے اندر ہوتا رہا ہے سو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ پلیئرز کے درمیان تو کل جادو کی جھپی کے بعد بہتر ہو گئی ہیں لیکن کرکٹ لورز کے درمیان بہتر نہیں ہوئی اور اس کا واضح ثبوت ہے جناب افغانستان کرکٹ شائع کا کل جو اس نے ایک ریسپونڈ شو کیا ہے فضلیہ اکفروکی کے نارے کے اوپر سو دس ایس ایک فرام ٹوڈیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا